ارادہ فرماتا ہے اور تم کو خوب خوب پاک فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہلِ بیعت سے ہر طرح کی گندگی اور ناپاکی کو دور فرما دیا ہے اور ان کو خوب خوب پاک فرما دیا ہے علامہ حسن کہتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شانِ اہلِ بیت اور بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ اہلِ بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ اہلِ بیت مگر اتنا یاد رکھئے ہم اہلِ سنت والجماعت ہیں ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہلِ بیت کا دامن ہے بغیر صحابہ کی محبت کے بھی ہم منزلِ مقصود تک نہیں پہنچ سکتے اور بغیر اہلِ بیت کی محبت کے بھی ہم منزلِ مقصود تک نہیں پہنچ سکتے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اَسُحَابِكَ النُّجُوم بِأَيِّهِمْ اِتَدَيْتُمْ اِتَدَيْتُمْ نبی نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں کسی ایک کی بھی پیر بھی کروگے راستہ پا جاؤگے ہدایت پا جاؤگے اور نبی نے فرمایا مَسَلُوْ اَحْلِ بَیْتِي کا سفینتِ نُوح میرے اہلِ بیت کی مثال نُوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے جو اس میں بیٹھ گیا وہ پار ہو گیا اور جو اس میں نہیں بیٹھا وہ غرق ہو گیا ہلاک ہو گیا اب آپ دیکھئے گا نبی نے فرمایا صحابہ ستاروں کی مثل ہیں اور اہلِ بیت کے لیے فرمایا ان کی مثال نُوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے نُوح علیہ السلام کی کشتی کس چیز کی تھی نُوح علیہ السلام کی کشتی لکڑی کی تھی نُوح علیہ السلام نے سالے نو سو سال تک اپنی قوم کے درمیان تبلیغ کی چند ہی لوگوں نے حضرتِ نُوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور جب انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو زیادہ ستایا تو ان کے اوپر توفان کا عذاب آیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا تم کشتی تیار کرو کشتی تیار ہو گئی نُوح علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو اس کشتی کے اندر سوار کیا جانور بھی کشتی کے اندر تھے پرندے بھی کشتی کے اندر تھے بہت بڑی کشتی تھی نُوح علیہ السلام کی کشتی جب توفانِ نُوح آیا تو توفان میں چل رہی تھی نُوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا ذکر باروے پارے میں آیا ہے وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا نُوح علیہ السلام نے اس سے کہا اے میرے بیٹے آجا کشتی میں سوار ہو جا اس نے کہا یہ بلند پہاڑ کی چوٹیاں مجھے بچا لیں گی نُوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹا آج اللہ کے فضل کے سوا تجھے کوئی نہیں بچا سکتا اس نے کہا کہ میں پہاڑوں کی آر لے لوں گا بچ جاؤں گا کشتی میں سوار نہیں ہوا نُوح علیہ السلام کا بیٹا قرآن کے اندر آتا ہے رب ارشاد فرماتا ہے یا نُوح اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِقِ وَإِنَّهُ عَمَلُنْ غَيْرُ سَوَلِحِ اے نُوح یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے یہ تو تمہارا دشمن ہے دشمن کیونکہ اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے نُوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہوا ہلاک ہو گیا نُوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی سے جا کر کے لگتی ہے اور جب لگتی ہے تو وہ محرم کی دس تاریخ ہوتی ہے اب بتانا مقصد یہ ہے کہ نُوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح مثال دی اہلِ بیٹ کی جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا وہ بچ گیا نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں اور اہلِ بیٹ کے لیے فرمایا کہ اہلِ بیٹ کی مثال نُوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے آج تو سفر ہوای جہاز سے ہوتا ہے آج تو سفر موٹر کار سے ہوتا ہے آج تو سفر کے بہت سارے آلات ایجاد ہو چکے ہیں لیکن پہلے جب آپ دیکھیں گے جب سمندری سفر ہوتا تھا جب سمندر میں کشتیاں چلتی تھیں جب سمندری جہاز چلا کرتے تھے تو اس وقت جو جہاز کا چلانے والا ہوتا تھا وہ سمندر کی سمت کیسے پہچانتا تھا وہ سمتوں کو کیسے جانتا تھا کہ یہ سمت پورپ کی سمت ہے یہ پچم کی سمت ہے یہ اتر کی سمت ہے یہ دکھن کی سمت ہے تو سنو آسمان میں چار بڑے ستارے ہیں جن ستاروں کو دیکھ کر کے کشتی چلائی جاتی تھی جن ستاروں کو دیکھ کر کے جہاز چلایا جاتا تھا ایک ستارہ پورم میں ایک ستارہ پچھم میں ایک ستارہ اتر میں ایک ستارہ دکھن میں ان چار ستاروں کو دیکھ کر کے کشتی چلائی جاتی تھی اور جب ستاروں کو سمت کو معلوم کیا جاتا تھا تو کشتی جو ہے وہ کنارے پہ پہنچ جاتی تھی نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں اور اہلِ بیت کی مثال نو علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے تو سنو آسمان میں چار بڑے ستارے ہیں تو آسمان میں جو چار بڑے ستارے ہیں ان کو دیکھ کر کے کشتی کنارے پہ پہنچ جاتی ہے اب بتانا مقصد یہ ہے کہ ہم اہلِ بیت سے محبت کرنے والے ہیں اگر ہم کو کنارے پہنچنا ہے ساحلِ نجات پر پہنچنا ہے تو وہ چار ستارے جو زمین میں ہیں ایک کا نام ابوبکر صدیق ہے ایک کا نام عمر فاروقِ عاظم ہے ایک کا نام عثمانِ غنی ہے چوتھے کا نام مولا علی ہے ان چار ستاروں کی محبت کو سینے میں بسانا ہوگا اس کے بعد میں اہلِ بیت کی کشتی میں بیٹھو گے تو کنارے پر پہنچ جاؤ گے امامِ اس کو محبت پکار اٹھے اہلِ سنت کا ہے بیرہ پار اصحابِ رسول اہلِ سنت کا ہے بیرہ پار اصحابِ رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی تو اہلِ بیت کی مثال یہ ہے ہمارا عقیدہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن دوسرے ہاتھ میں اہلِ بیت کا دامن اہلِ بیت ہے کون اہلِ بیت میں کون شمار ہوتے ہیں تو ترمزی شریف جلدِ ثانی باب و مناقبِ اہلِ بیت صفحہ نمبر چار سو بائیس کی حدیثِ پاک عن عمر ابن ابی سلمہ قال لما نزلت ہا زہل آیا انما یرید اللہ لیزہبا انکم ارجسہ اہلِ بیت ویتاہرکم تطہیرا فی بیت ام سلمہ فدعن نبی فاطمتا وحسنا وحسنا فجللہ ہم بے قصہ وعلی خلفا زہرہی فجللہ ہم بے قصہ سمہ قال اللہ ہم مہا اولائے اہلِ بیتی فضہب انہم ارجسہ وطاہرہم تطہیرا حضرتِ عمر ابن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیتِ کریمہ انما یرید اللہ لیزہبا انکم ارجسہ اہلِ بیت حضرتِ ام سلمہ کے مکان میں نازل ہوئی تو میرے نبی نے حضرتِ فاطمہ کو بلایا فدعن نبی فاطمتا تو نبی نے حضرتِ فاطمہ کو بلایا وحسنا وحسنا اور امامِ حسن اور امامِ حسین کو بلایا فجللہ ہم بے قصہ فجللہ ہم بے قصہ ان کو اپنی نورانی چادر کے نیچے چھپا لیا وعلی خلفا زہرہی مولا علی شیرِ خدا نبی کی پشتِ انور کے پیچھے کھڑے تھے ان کو آگے کیا فجللہ ہم بے قصہ ان کو بھی چادر کے نیچے چھپا لیا کتنے تن چادر کے نیچے آگئے چار تن چادر کے نیچے آگئے حضرتِ علی امامِ حسن امامِ حسین حضرتِ فاطمہ نبی نے اپنا سرے مبارک بھی چادر کے اندر کر لیا کتنے تن ہوگئے پانچ تن ہوگئے اسی لیے ہم کہتے ہیں پنجتن پانچ تن چادر کے نیچے ہیں نبی دعا کرتے ہیں اللہم مہاولائے اہل بیتی اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں فضہب انہم رجسہ مولا ان سے ہر طرح کی گندگی و ناپاکی کو دور فرما دے اور ان کو خوب خوب پاک فرما دے میرے نبی نے دعا کی حضرتِ علی حضرتِ فاطمہ امامِ حسن اور امامِ حسین کے لیے تو سنو جب میرے نبی نے یہ دعا کی تو نبی نے چادرِ مبارک کو اوڑ لیا تھا نبی کی چادرِ مبارک ہے کیا نبی کی چادرِ مبارک کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں یہ میرے نبی کی وہ چادرِ مبارک ہے کہ ایک دن میرے آقا حجرے سے باہر تشریف لے گئے چادرِ مبارک حجرے میں رکھی ہوئی تھی حضرتِ عائشہ صدیقہ نے نبی کی چادر کو اوڑ لیا تو کیا دیکھتی ہیں کہ موصلہ دھار بارش ہو رہی ہے رحمت و انوار کی بارش کو دیکھ رہی ہیں جب آقا باہر سے تشریف لائے آقا کے جسمِ مبارک کو دیکھ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اتنی تیز بارش ہو رہی ہے آپ کا لباس بھیگا ہوا نہیں ہے آپ کے جسم پر بارش کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے نبی نے فرمایا بارش کہا ہو رہی ہے عرض کیا آقا میں یہ دیکھ رہی ہوں بارش نبی نے فرمایا عائشہ تم نے اوڑا کیا ہے عرض کیا آقا میں نے آپ کی چادرِ مبارک کو اوڑ لیا ہے نبی نے چادرِ مبارک کو ہٹایا فرمایا اب بتاؤ بارش کہا ہو رہی ہے اب کہتی ہیں یا رسول اللہ اب تو بارش نہیں ہو رہی ہے یہ نبی کی چادرِ مبارک ہے نبی نے اوڑا ہی نہیں ہے آقا باہر تشریف لے گئے تو خود سے حضرت آئیشہ نے اول لی ہے جب خود سے حضرت آئیشہ نے چادر کو اولا تو رحمت و انوار کی موصلہ دھار بارش کو دیکھ رہی ہے ادھر نبی نے حضرت فاطمہ کو چادر اولائی ہے حضرت امام حسن کو چادر اولائی ہے امام حسین کو چادر اولائی ہے مولا علی کو چادر اولائی ہے اور خود صاحب چادر بھی موجود ہیں تو سوچو مولا علی نے کیا دیکھا ہوگا حضرت فاطمہ نے کیا دیکھا ہوگا امام حسن نے کیا دیکھا ہوگا امام حسین نے کیا دیکھا ہوگا میرا ایمان کہتا ہے سلطان پروالو میرے نبی نے مدینے میں بیٹھے بیٹھے امام حسین کو کربلا کا پورا نقشہ دکھا دیا ہوگا یہ ہے اہلِ بیت تو اہلِ بیت میں حضرت علی آتے ہیں اہلِ بیت میں حضرت فاطمہ آتی ہیں اہلِ بیت میں امام حسن آتے ہیں اہلِ بیت میں امام حسین آتے ہیں اب اگر میں ان پانچوں کے ناموں کے الگ الگ تشریح کرتا ہویا چلوں تو وقت کافی ہو جائے گا لیکن آپ دیکھو اہلِ بیت کے نام کتنے پیارے ہیں پنجتن کے نام کتنے پیارے ہیں ایسے نام ہے پنجتن کے کہ دشمن لے رہا ہے تب بھی تعریف ہو رہی ہے اور محبت کرنے والا لے رہا ہے تب بھی تعریف ہو رہی ہے محمد کے معنی کیا ہے جب میرے آقا اس دنیا میں تشریح لائے تو آواز آتی ہے اس کا ان کا نام محمد رکھنا میرے آقا کے نام کے معنی کیا ہے محمد کے معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیا ہوا ابو جہل عداوت میں محمد کہہ رہا ہے اور ہو رہی ہے نبی کی تعریف اب اطبہ عداوت میں نام لے رہا ہے اور ہو رہی ہے نبی کی تعریف ابو لہو عداوت میں نام لے رہا ہے اور ہو رہی ہے نبی کی تعریف ایسا نام ہے میرے نبی کا کہ دشمن لے تب بھی تعریف ہو رہی ہے محبت کرنے والا لے تب بھی تعریف ہو رہی ہے اب دوسرا نام آتا ہے علی علی کے معنی آپ جانتے ہیں کیا ہیں علی کے معنی ہے علی علو سے بنا علی جس کے معنی آتے ہیں بلند جس کے معنی آتے ہیں اونچا اور علی شیرِ خدا ایسے بلند ہیں کہ دشمن کہہ رہا ہے تب بھی علی بلند ہیں اور محبت کرنے والا کہہ رہا ہے تب بھی علی بلند ہیں یہ ہے علی کا نام اور علی کیسے بلند ہیں اس کو سمجھنے کے لیے سنہجری آٹھ میں چلنا پڑے گا آؤ ذرا چلو سنہجری آٹھ میں جب نبی نے مکہ کو فتح کیا اور جب نبی نے مکہ کے اندر جب خانہ کعبہ کے اندر سے معبودان باطلہ کو نکال کر کے باہر کیا ایک اوپر چپکا ہوا تھا نبی نے فرمایا اینہ علی ابن ابی طالب علی شیر خدا کہاں ہیں عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں نبی نے فرمایا علی میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ اور یہ جو اوپر چپکا ہوا ہے اسے پھیک دو باہر نکال کر کے علی شیر خدا عرض کرتے یا رسول اللہ کاندھا نبی کا ہو اور قدم علی کا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کاندھا پیغمبر کا اور قدم امتی کا یہ کیسے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ میں بیٹھ جاتا ہوں آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیے نبی انشاد فرماتے ہیں علی تم بارے انسانیت تو اٹھا سکتے ہو بارے نبوت نہیں اٹھا سکتے علی تم میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ اللہ اکبر میں نے عالم تصور میں عرض کیا یا رسول اللہ وہ علی جو خیبر کے گیٹ کو انگلیوں سے اکھار کر کے پھیک دے وہ علی جس نے مرہب یہودی کی گردن کو کاتا وہ علی جس نے عمر ابن عبدِ بدھ کو پچھارا وہ علی شیر خدا جس کا نام سن کے بڑے سے بڑا پہلوان میدان چھوڑ کر کے بھاگتا ہوا نظر آئے وہ علی شیر خدا آپ کا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے تو آپ کا بوجھ کون اٹھائے گا اللہ اکبر جواب ملتا ہے علی شیر خدا علی شیر خدا تم بارے انسانیت تو اٹھا سکتے ہو تم بارے نبوت نہیں اٹھا سکتے مولا علی شیر خدا کو نبی نے اپنے کاندھے پہ سوار کیا اور نبی نے کاندھے پہ سوار کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ جسے نبی نے بلند کر دیا ہے اب اسے کوئی مائی کا لال نیچہ نہیں کر سکتا ہے جسے نبی نے اٹھا دیا ہے اسے اب کوئی گرہ نہیں سکتا ہے زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوہ ہو نہیں سکتا زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوہ ہو نہیں سکتا نبی کر دے جسے اوچا وہ نیچہ ہو نہیں سکتا نعرے تکبیر نعرے رسالہ علماء اہل سنہ نبی نے علی کو بلند کیا ہے نبی نے علی کو اوچا کیا ہے کوئی مائی کا لال علی کو نیچہ نہیں کر سکتا کوئی مائی کلال علی کو پٹک نہیں سکتا کوئی مائی کلال علی کو گرا نہیں سکتا آپ کہو گے مولانا کوئی دلیل تمہارے پاس تو آؤ میں علی شیر خدا کی بلندی کی ایک بات آپ کے سامنے بیان کرو کہ علی شیر خدا کو کیسا نبی نے بلند کیا جب مدینہ شریف پر مکہ کے کافروں نے دس ہزار کافروں نے جب حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو آقا نے مدینہ کے چاروں طرف خندق کھدوائی اور وہ خندق اتنی چوڑی کہ کوئی گھوڑا دوڑا کے پار نہ آسکے اور اتنی گہری کے نیچے سے کوئی اوپر نہ آسکے خود میرے آقا نے خندق اپنے دست مبارک سے بھی کھو دی اسی میں روایت ملتی ہے کہ آقا نے پیٹ پر پتھر باندے تھے یہ اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا جتنا آج ہم سوچ رہے ہیں بڑی قربانیوں کے بعد اسلام ہم تک پہنچائے بڑی پریشانیوں کے بعد اسلام ہم تک پہنچائے آج یہ گانے سننے والے نوجوان کیا جانے کہ آقا نے کتنی قربانیاں دیئے اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے جو آئی پیل میں گھنٹوں وقت برباد کر دیتے ہیں نبی کے ذکر کی محفل میں ایک گھنٹہ بات نہیں آ کر کے گزار سکتے وہ قوم کیا جانے کہ نبی نے کئیسی قربانیاں دیئے ہیں اگر وہ دور تمہاری آنکھوں کے سامنے رکھ دیا جائے تو تمہاری آنکھوں میں آسو آ جائیں گے جب میرے آقا اپنے حجرے سے باہر نکلے اسلام کی تبلیغ کے لیے تو میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھا دیئے گئے ایسے ایسے نکیلے کانٹے کہ اگر پائے مبارک میں لگ جائیں تو تلوہ توڑ کر کے اوپر آ جائیں اس وقت میرے آقا اگر یہ کہہ کہ حجرے میں واپس تشریف لے جاتے لوگوں مجھے کیا پڑی ہے اپنے تلوے لہو لہان کرانے کی میں تو تمہارے لیے جنت کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں تم میرے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں یہ نہیں فرمایا میرے نبی نے میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں تم میرے راستے میں کتنے بھی کانٹے بچھاتے رہوں میں تمہارے راستے میں پھول بچھاتا رہوں گا میرے آقا تبلیغ کے لیے جب باہر تشریف لائے ایک ظالم نے پتھر کا ایسا نشانہ باندھ کر کے مارا کے نبی کی مقدس پیشانی پہ آ کر لگا خون نکل پڑا میرے آقا اپنے حجرے میں تشریف لائے حضرت فاطمہ کی نظر پڑی رونے لگی حضرت فاطمہ بیٹیوں کو باپ سے ایک الگ محبت ہوتی ہے بیٹیوں کو باپ سے ایک الگ پیار ہوتا ہے ان کی آواز سن کر حضرت خدیجہ آگئی حجرے سے نکل کر اس وقت کوئی کپڑا تو ایکسٹرا تھا نہیں اپنا دپٹہ پھال کر کے پانی میں بھگو کر کے نبی کی مقدس پیشانی سے خون کی اثر کو دور کیا وہ مقدس پیشانی جس کے بارے میں میرے امام نے فرمایا جس کے ماتھ شفاعت کا سہرہ رہا جس کے ماتھ شفاعت کا سہرہ رہا اس جبین سعادت پہ لاکھو سلام میرے نبی کی مقدس پیشانی سے خون کے اثر کو دور کیا آج کی کوئی عورت ہوتی تو کہہ دیتی آپ کو کیا پڑی ہے اپنی پیشانی لہو لہان کرانے کی یہ قوم جہنم میں جانا چاہتی ہے تو جانے دیجئے وہ ام المؤمنین حضرت خدیجت القبرہ تھی عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اللہ آپ کی محنتوں کو ضائع نہیں فرمائے گا آقا آپ تبلیغ کریے اللہ آپ کی محنتوں کو ضائع نہیں فرمائے گا وہ طائف کا میدان نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے کٹھن دن کونسا ہے تو میرے آقا فرماتے وہ طائف کا میدان میں آج تک نہیں بھولا وہ طائف کا میدان جب میرے آقا تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے طائف مکہ میں دو پہاڑیوں کے بیچ میں ایک بستی آباد تھی جب میرے آقا طائف کی بادی میں پہنچے تو چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہونے لگی میرے نبی پر ایسی پتھروں کی بارش تاریخ میں لکھا ہے کہ نبی کے ایک پائے مبارک پہ آکے پتھر لگتا نبی اٹھا لیتے تو پتھر دوسرے پائے مبارک پہ آکر کے لگتا نالین شریف خون سے بھر گئی میرے نبی کی پیشانی سے خون میرے آقا ایک باگ کی اندر تشریف لے گئے ہوا کے فرشتے نے آکے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دے دیں ہم ان کو پہاڑوں سے ٹکرا کر کے مار دیں پانی کے فرشتے نے کہا آقا ہمیں اجازت دے دو ہم اتنی بارش کریں یہ یہی ڈوب کے مر جائیں جبریل علیہ السلام نے کہا آقا مجھے اجازت دے دو یہ تائف جو دو پہاڑوں کے بیچ میں بستی آباد ہے پہاڑ ملا دیتا ہوں یہیں پسکے مر جائیں گے میرے آقا نے کیا فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں جبریل میں اس دنیا میں قہر و غزہ بن کر نہیں آیا ہوں میں تو رحمت اللی العالمین بن کے تشریف لائیا ہوں میں تو سارے جہان کے لیے رحمت بن کے تشریف لائیا ہوں آج یہ قوم مجھے نہیں پہچانتی ان کی آنے والی نسلیں مجھے ضرور پہچانیں گی پھر دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ وہ جو میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے وہ جو میرے نبی کے اوپر پتھروں کی بارش کرتے تھے دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ انہی کی نسلوں میں ائیسے شہزادے بھی دنیا میں آئے جو میرے نبی کے نام پر گرگن کٹاتے ہوئے نظر آئے امانِ اس کو محبت پکار اٹھے حسنِ یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنہ حسنِ یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنہ سر کٹاتے ہیں ترے نام پہ مردانِ اللہ وہ وقت بھی دنیا نے دیکھا کہ نبی کے جانسار نبی کے نام پہ گردن کٹاتے ہوئے نظر آئے نبی کے اوپر کیسے ظلم و ستم کیے گئے نبی کو کیسے ستایا گیا یہ اسلام کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا آقا حرم شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں ظالم آپس میں تھکتے مار کے بات کر کے کہتے ہیں آج کونسی تکلیف دوگے محمد کو آج کیسے پریشان کروگے محمد کو ایک ظالم نے کہا میں ابھی ایک راستے سے آ رہا ہوں ایک اونٹ کو زبا کیا گیا ہے اس کا اوج پڑا ہوا ہے اوجڑی پڑی ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب قربانی کرائی جاتی ہے بڑے جانور کی تو اس میں ایک اوج نکلتا ہے جس میں گوبر بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر آتے اطلیاں وہ پورا ایک اوج بند ہوتا ہے تو آپ دیکھو تو سہی کتنا وزنیلہ ہوتا ہے کتنا وزن ہوتا ہے اس اوج کے اندر ایک ظالم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک جگہ اونٹ زبا ہوا ہے اور اس کا اوج پڑا ہوا ہے اللہ اکبر گیا اور جا کر کے کپڑے میں باندھ کر کے لائیا جیسے ہی میرے آقا سجدے میں تشریف لے گئے نبی کی پشت پر اونٹ کا وہ اوج رکھ دیا گیا اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی پس میں ایسے ہس رہے تھے وہ کافر کہ تھٹے مار مار کر کے ہس رہے تھے اور ہستے ہستے ایک دوسرے میں گرے جا رہے تھے جب حضرت فاطمہ کو پتا چلا حضرت فاطمہ چھوٹی تھی دوڑتی ہوئی آئیں اتبا نے آنکھیں دکھائیں لیکن آپ نہیں ڈری شہبا نے آنکھیں دکھائیں لیکن آپ نہیں ڈری ابو جہل نے گھلکی دی لیکن آپ نہیں ڈری ان کو ہٹاتی ہوئی نبی کریم کے پاس تشریف لے گئی اور پوری تاتہ سے ہونٹ کا وہ اوج ہٹا دیا اپنے بابا کی پشت سے آقا نے سجدے سے سر کو اٹھایا کتنا اب نبی کو پریشان کیا گیا اسی سلام کی خاطر اے نوجوانوں اگر سچی محبت ہے نبی سے تو نبی سے سچی محبت کرو نبی سے سچا پیار کرو آج گانے سن کر کے اپنی زندگی برباد کرنے والو فلمیں دیکھ کر کے اپنی زندگی برباد کرنے والو آئی پیل میں گھنٹ وقت برباد کرنے والو پانچ دس پندرہ منٹ لگتے اللہ کی عبادت میں آج مسجدوں میں ہم نہیں جاتے آج اللہ کی عبادت ہم نہیں کر رہے ہیں یاد رکھنا یہ دنیا چند دن کی ہے یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہو چند دن کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں کیوں نہ اچھے کام کر کے دنیا سے چلے جاؤ اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلے جاؤ رسول کو راضی کر کے دنیا سے چلے جاؤ اللہ راضی اس کا رسول راضی تو سب تم سے راضی دنیا میں بھی آرام سے رہو گے قبر میں بھی آرام سے رہو گے اور حشر کے میدان میں بھی سکون سے رہو گے اور جب جنت میں جاؤ گے تو یہ کہتے ہوئے جاؤ گے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہی سشان سے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہی سشان سے ہم تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے اچھے کام کر کے دنیا سے جاؤ نیک عمل کر کے دنیا سے جاؤ موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب اور کہاں اور کس جگہ آ جائے آج تو ایسی ایسی بیماریاں چلنے ہیں انسان کا پتہ نہیں چلتا کہ کب انتقال کر گیا پہلے تو آدمی بیمار پڑتا تھا مہینوں چار پائی پہ لیٹا رہتا تھا آج تو ایسی ایسی بیماریاں اللہ اکبر اللہ ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور ایمان کی موت عطا فرمائے میرے آقا نے کتنی پریشانیاں اٹھائیں لیکن ایسی رسول ایسی نبی کہ جس کے گھر والوں کو ستایا جائے اور وہ ماف کر دے ایسی پیغمبر کہ جس کی بیٹی کو ستایا جائے اور وہ ماف کر دے جنگ اہد میں جس کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا جائے اور وہ ماف کر دے ایسی پیغمبر جسے چچا سے اتنی محبت تھی کہ جب ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمان ماری اس وقت امیر حمزہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے بی بی کو جب پتا چلا حضرت امیر حمزہ کی تو تلپ گئیں جب امیر حمزہ شکار کر کے لائے نا تو آگے سواری پر رکھ کے لائے تھے شکار کے دیکھو میں جنگل سے شکار پکڑ کے لائے ہوں جب گھر میں آئے تو بی بی کے سامنے شکار رکھ کے کہا لے بنا کھانا تیار کر تو بی بی کی آنکھوں میں آسو تے کہا رو کیوں رہی ہے کہا کہ آج محمد کے والی زندہ ہوتے تو کسی کی مجالتی کے ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتا اتنا سننے کے بعد چچا کے اندر جو ایک بہادری والا جذبہ تھا اوبر آیا کہ بات کیا ہے صاف بات بتاؤ کیا ہے کہا کہ آج تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے کمان ماری ہے اتنا سننا تھا کہ کمان لے کر کے گئے ابو جہل کعبے کے برابر میں بیٹھ کر کے تھٹے مار کر کے ساتھیوں کے ساتھ ہس رہا تھا جاتے ہی سر میں کمان ماری ابو جہل کے سر سے خون نکلنے لگا نبی کے پاس آئے بیٹے محمد میں نے تمہارا بدلہ لے لیا کہا چچا کیسا بدلہ کہا ابو جہل کے سر میں کمان مار کے آ رہا ہوں اب تو تم خوش ہو نا کہا چچا میں ابو جہل کے کمان مارنے سے خوش نہیں ہوں گا کہا بیٹا پھر خوش کس سے ہوگے کہا چچا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ میں خوش ہو جاؤں گا چچا نے کہا بیٹا اگر تیری یہی مرضی ہے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں وہ حضرت امیر حمزہ ان تالیس لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا چالیسوے حضرت عمر فاروق اعظم ہیں چالیس کی گنتی عمر فاروق اعظم نے پوری کی اس وقت کہا تھا عمر فاروق اعظم نے کیا ہم حق پر نہیں ہیں آقا فرمایا ہم حق پر ہیں کہا تو نماز چھپ کے کیوں پڑھیں آج حرم شریف میں نماز پڑھی جائے گی کھلے عام نماز پڑھی جائے گی عمر فاروق اعظم نے آ کر کے ابو جہل کے دروازے پہ کہا عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب جسے اپنی بی 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 بیوہ کرانا ہو بچے یتیم کرانا ہو تو آ جائے مقابلے کے لیے نبی نے دو جماحتیں بنائی ایک جماعت کا امیر حضرت امیر حمزہ کو بنایا اور ایک کا حضرت عمر فاروق اعظم کو بنایا اور حرم شریف میں کھلے عام نماز پڑھی گئی وہ ہیں حضرت امیر حمزہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ اہد میں اپنے چچا کو دیکھا نہ تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے صحابہ کا بیان ہے کہ آقا جب چچا کی نماز جنازہ پڑھا رہے تھے تو رونے کی آواز پیچھے آ رہی تھی اتنی محبت کرتے تھے میرے آقا اپنے چچا سے ایسا پیغمبر ایسا رسول کہ جو چچا کچھ شہید کرے نبی نے اسے بھی معاف کر دیا جنہوں نے چچا کا مسلح کیا نبی نے انہیں بھی معاف کر دیا امام عشق و محبت پکار اٹھے یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے یہ ہمارے پیغمبر ہیں جو آج دنیا میں کوئی ایسا انسان لے کر آؤ جس کو ستایا جائے جس کے گھر والوں کو ستایا جائے اور وہ پاور میں آ جائے اور بدلہ نہ لے ہمارے یہاں گاؤں کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی پردھان کے گھر والے کو ستایا جائے اور وہ پردھان بن جائے اتفاق سے تو وہ پہلے ان سے بدلہ لیتا ہے جس نے ان کے گھر والوں کو ستایا ہے میرے آقا کی شام دیکھو مدینے والے مصطفیٰ نے سب کو معاف فرما دیا جب مکہ کو فتح کیا سارے کافر نگاہوں کے سامنے تھے نبی نے فرمایا میرے بارے میں کیا سوچتے ہو کہا آپ تو کریم ابن کریم ہیں آپ تو رحم کرنے والے ہیں آپ تو ماف کرنے والے ہیں نبی ارشاد فرماتے ہیں آج میں تم سے وہی کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تصریبہ علیکم اليوم آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا آج تم سے کوئی معافضہ نہیں لیا جائے گا تم سب کے سب آزاد کر دیئے گئے ہو آلہ حضرت پکار کے کہتے ہیں یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں کون ان جرموں پر سزا نہ کرے دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے یہ ہیں میرے آقا کیسے اسلام پہنچایا ہم تک کتنی پریشانیاں اٹھائیں نبی نے ہماری خاطر اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے آج ہم کیا جانے کہ نبی نے کتنی پریشانیاں اٹھائیں اے میرے نوجوانوں دیکھو اسی اسلام کی خاطر جب مکہ سے دس ہزار کافر لشکر لے کر کے آئے تو مدینے میں نبی نے خندق خدبائی اور خود اپنے پیٹ پر نبی نے پتھر باندے اللہ اکبر جب خندق تیار ہو گئی تو مدینے شریف کے اوپر جو حملہ کرنے کے لیے کافر آئے تھے ان میں ایک کافر وہ تھا جس کا نام عمر ابن عبدِ ود تھا جو تنہا ایک ہزار سے لڑتا تھا عرب کے لوگوں کا کہنا تھا ایک ہزار ایک طرف کھڑے ہو اور یہ عمر ابن عبدِ ود ایک طرف کھڑا ہو تب بھی یہ ان ایک ہزار پر غالب آ جائے گا نعرے تکبیر نعرے رسالہ علماء اہل سنت جشن مولاء کائنات نعرے تکبیر تب بھی یہ ایک ہزار پر غالب آ جائے گا دیکھئے شاعر اہل سنت بھائی زین العبدین صاحب کی آمد ہو چکی ہے بس میرے بعد انہی کو آپ کو بھرپور سماعت کرنا ہے عرب میں مشہور تھا عمر ابن عبدِ بود کہ ایک ہزار ایک طرف ہو اور یہ اکیلہ ایک طرف ہو تب بھی یہ ایک ہزار پر غالب آ جائے گا اتنا بڑا پہلوان دھوڑا دوڑاتے ہوئے خندق کے قریب آیا خندق کو دیکھا اتنی لمبی کے اسے پار بھی نہیں کیا جا سکتا گہری کے نیچے سے چڑھ کے اوپر بھی نہیں جایا جا سکتا لیکن ہمت ہارنے والا نہیں تھا گھوڑا دوڑاتا ہوا دور لے کے گیا اور وہاں سے گھوڑا دوڑاتا ہوا لایا جیسے ہی خندق کے قریب آیا ایسی اینڈ لگائی کہ گھوڑا کود کے خندق کے دوسری پار گیا اکیلا آ گیا مسلمانوں کی طرف ادھر کافر آواز لگاتے ہیں ہمارا سب سے بڑا پہلوان چلا گیا ہے اب ایک بھی مسلمان زندہ نہیں بچے گا اب ایک بھی مسلمان زندہ باقی نہیں رہے گا وہ آیا اور آ کر کے کہنے لگا حل من مبارس ہے کوئی جو میرے مقابلے کے لیے آئے ہے کوئی جو میں مجھ سے مقابلہ کرے آرے بھیجو اپنے سب سے بڑے پہلوان کو اللہ اکبر تمام صحابہ اکرام خاموش ہیں تمام صحابہ خاموش ہیں اس لیے نہیں کہ عمر ابن عبدِ بدھ کو دیکھ کر کہ کوئی صحابی در گیا ہو نہیں نہیں بلکہ اس لیے خاموش ہیں نبی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ نبی کس کو اجازت دیں گے وہ جائے اس کے مقابلے کے لیے تمام خاموش ہیں بیچ میں سے ایک آواز آتی ہے اے دشمنِ خدا رکھ میں تیرے مقابلے کے لیے آ رہا ہوں نبی نے فرمایا کون بولا آواز آئی کوئی اور نہیں خدا کا شیر مولا علی شیرِ خدا بولا ہے نبی نے فرمایا علی یہ عمر ابن عبدِ بدھ ہیں یہ تنہا ایک ہزار سے لڑتا ہے نبی کریم نے جب یہ فرمایا علی خاموش ہو گئے پھر اس نے آواز لگائی کوئی نہیں ہے مسلمانوں کے لشکر میں جو مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے بھیجو اپنے سب سے بڑے پہلوان کو تمام خاموش ہیں بیچ میں سے پھر آواز آتی ہے رک دشمنِ رسول میں تیرے مقابلے کے لیے آتا ہوں نبی نے فرمایا کون بولا کہاں مولا علی شیرِ خدا بولے نبی نے فرمایا علی خاموش رہو پھر اس نے آواز لگائی کہ ہاں کوئی مسلمانوں میں جو میرے مقابلے کے لیے آئے بھیجتے کیوں نہیں کیا سب کے سب بزدل ہو گئے ہو اللہ اکبر اتنا سننا تھا پھر مولا علی شیرِ خدا کہتے ہیں رک دشمنِ خدا اور رسول ہم تیرے مقابلے کے لیے آتے ہیں نبی نے فرمایا کون بولا کہاں مولا علی شیرِ خدا بولے نبی نے فرمایا علی میرے قریب آؤ اب آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا یہ جشنِ مولاِ کائنات ہیں نبی نے فرمایا علی میرے قریب آؤ علی شیرِ خدا قریب آتے ہیں نبی نے اپنا امامہ شریف سر سے اتارا نبی نے مولا علی شیرِ خدا کے سر پر اپنا امامہ شریف بان کر کے علی شیرِ خدا کی دستار فرما دی مدینے والے مصطفیٰ نے اپنا امامہ شریف علی شیرِ خدا کے سر پہ باندھا اور نبی نے اپنی تلوار مولا علی شیرِ خدا کو دی وہ تلوار جسے آج پوری دنیا ذلفقار کے نام سے جانتی ہے ذلفقار کے نام سے جانتی ہے جس تلوار کو لے کر کے مولا علی جب میدان جنگ میں آتے تھے تو آوازیں آیا کرتی تھی شاہِ مردہ شیرِ یزدہ قوتِ پروردگار لا فتح اللہ علی لا صیف اللہ ذلفقار اللہ اکبر وہ تلوار نبی نے اتا فرمائی نبی نے اپنا امامہ شریف مولا علی شیرِ خدا کے سر پہ سجایا دنیا حیرت سے کہتی ہے علی اب فتح کی آئے ایڈوانس مبارک بات قبول کر لو نبی نے آپ کی دستار فرما دی ہے اور نبی جس کے سر پر اپنا امامہ سجا دے اس سر کو دنیا کی کوئی تلوار کاٹ نہیں سکتی ہے زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوہ ہو نہیں سکتا زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوہ ہو نہیں سکتا نبی قد جسے اوچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا مولا علی شیرِ خدا کے سر پہ نبی نے اپنا امامہ شریف سجایا اب علی شیرِ خدا چلے علی شیرِ خدا اس وقت آپ کا دیکھو علی شیرِ خدا کا جو قد ہے نا وہ لمبا نہیں تھا میں حلیہ بتا دوں آپ کو علی شیرِ خدا کا لمبے قد کے نہیں تھے چھوٹے قد کے تھے یہ گردن کا حصہ اور یہ کاندھوں کا حصہ گوشت سے بھرا ہوا تھا علی شیرِ خدا کی یہ شان تھی طاقت میں آپ کو حیدرِ قرار کہا جاتا ہے حیدر کے مانا آتے ہیں شیر اور قرار بنا تقرار سے جس کے مانا آتے ہیں پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا شیر کے اندر ایک کوالٹی ہے کہ شیر یہاں سے چھلانگ لگا کے دس بارہ فٹ دور جائے وہاں سے فوراں واپس چھلانگ لگا کے واپس آ سکتا ہے یہ شیر کے اندر کوالٹی ہے اللہ نے مولا علی شیرِ خدا کو وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ جب آپ جنگ میں آتے تھے تو تلواروں کے بھی سر جھک جاتے تھے آلہ حضرت فرماتے ہیں بحرِ تسلیمِ علی مائدہ میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے بحرِ تسلیمِ علی مائدہ میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے تلوار دیکھیں آپ نے اوپر سے جا کے تھوڑی نیچی ہوتی ہے سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول بالے میری سرکاروں کے یہ ہے مولا علی شیرِ خدا جب چلے وہ عمر ابن عبدِ بود سر پہ لوہے کا ہیلمیٹ پہنے ہوئے جسے خود کہتے ہیں سامنے لوہے کی زنجیریں لٹک رہی تھی کہ کوئی سر پہ تلوار مارے تو وہ ہیلمیٹ خود روک لیں چہرے پہ تلوار مارے تو یہ زنجیریں روک لیں اور سینے پر زرہ پہنے ہوئے تھا لوہے کی جس کو ہم لوگ آپ کو سمجھانے کے لیے بول دیں جاکٹ سینے پر لوہے کی جاکٹ پہنے ہوئے تمام ہتیاروں سے ملبوس بغل میں تلوار لٹک رہی ہے ہاتھ میں نیزہ پیٹ پر ڈھال بغل میں خنجر اور گھوڑے پہ سوار اور علی شیرِ خدا پیوند لگا ہوا کرتا تہبند سر پہ نبی کا سجایا ہوا امامہ شریف ارے محبت سے بولو علی شیرِ خدا کے نام پہ سبحان اللہ آج نہیں بولوگے تو کب بولوگے سر پہ نبی کا سجایا ہوا امامہ شریف ہاتھ میں نبی کی دی ہوئی تلوار پیٹ پر ڈھال پیدل وہ گھوڑے پر یہ پیدل وہ سر سے لے کے پیر تک لوہے میں ملبوس اور یہ پیدل اور آپ جانتے ہو جب انسان کا قد چھوٹا ہوتا ہے اور صحت نہیں ہوتی ہے تو وہ دور سے دیکھنے میں بچہ معلوم ہوتا ہے بچہ معلوم ہوتا ہے صحت نہ ہو اور قد میں بھی چھوٹا ہو تو بچہ معلوم ہوتا ہے اور عمر کم ہو صحت زیادہ ہو اور لمبا چھوڑا ہو تو عمر زیادہ دکھتی اس کی حالانکہ عمر کم ہو جائیں جب علی شیر خدا کو آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا یہ کس بچے کو بھیجائے میرے مقابلے کے لیے کیسا مزاق ہے میرے ساتھ کیا میری بہادری کا اندازہ نہیں تم کو کیا میرا چرچہ نہیں سنا تم نے میں عمر ابن عبدیود ہوں پورے عرب میں مشہور ہیں میں اکیلہ ایک ہزار کے لیے کافی ہوں میرے مقابلے کے لیے بچے کو بھیجائے جیسے ہی علی شیر خدا قریب پہنچے اس نے کہا کیوں آئے ہو کہا پہلے مقابلے کے لیے بولایا اور اب خود ہی پوچھ رہا ہے کیوں آئے ہو کہا کوئی بڑا نہیں رہا لشکر میں جو ایک بچے کو میرے مقابلے کے لیے بھیج دیا علی شیر خدا فرماتے ہیں بڑے تو بہت ہیں لیکن جیسی تیری اوقات ہیں اسی کے حساب سے نبی نے مجھے بھیجا ہے کہنے لگا بہت بڑی باتیں کر رہا ہے کیا اپنا نام بتا دے گا کہا میرا نام علی ابن ابی طالب ہے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں کہنے لگا ابو طالب کے بیٹے جو کعبے کے متولی تھے جو سردارِ قریش تھے کہا ہاں میں اسی ابو طالب کا بیٹا ہوں کہنے لگا تو تو میرا بھتیجہ لگ رہا ہے میری ابو طالب سے بہت گہری دوستی تھی اب میں تجھ سے لڑائی نہیں لڑ سکتا اگر میں نے تجھے قتل کر دیا تو عرب کے لوگ مجھے تانہ دیں گے کہ دوستی کا بھی لحاظ نہیں کیا تو نے اپنے دوست کے بیٹے کو ہی قدل کر دیا اب میں تجھ سے نہیں لڑ سکتا مولا علی شیرِ خدا فرماتے ہیں اب سن لے میں تجھ سے ضرور لڑوں گا اور دنیا والوں کو بتاؤں گا کہ اصل رشتہ جو ہے وہ محبت کا نہیں بلکہ ایمان کا ہوتا ہے جاسل رشتہ اب ایمان کا ہوتا ہے اس نے کہا میں تجھ سے نہیں لڑوں گا فرمایا میں تجھ سے ضرور لڑوں گا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ جو رسول کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں پیدر مادر برادر جانو مال اُل پر فیدا کر دیں اصل رشتہ ایمان کا ہوتا ہے اب میں تجھ سے ضرور لڑوں گا اس نے کہا دیکھ میں تجھ سے نہیں لڑ سکتا جا اور جا کر کے کسی دوسرے کو بھینج علی شیرِ خدا نے سوچا اب یہ مجھ سے لڑے گا کیسے تو علی شیرِ خدا کو ایک بات یاد آئی یہ عمر ابن عبدِ بدھ کا ایک کہنا تھا ہر جنگ میں جا کر کہتا تھا کہ کوئی مجھ سے تین سوال کرے تو میں اس کا ایک سوال ضرور پورا کرتا ہوں علی شیرِ خدا کو وہ بات یاد آگئی کہا کہ تُو جو بات کہتا ہے نا کہ کوئی مجھ سے تین سوال کرے تو اس میں سے میں ایک اس کا ضرور پورا کرتا ہوں اس نے کہا ہاں یہ بات تو میری پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے اور میں اس پہ قائم بھی ہوں فرمایا قائم ہے نا بولا ہاں میں اس پہ آج بھی قائم ہوں علی شیرِ خدا نے فرمایا تو سن میرے بھی تجھ سے تین سوال ہیں کہتا ہے کرو کہا کہ سن پہلا سوال میرا یہ ہے کہ تُو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جا اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تیرے آنے سے اسلام کو طاقت پہنچے گی اسلام طاقت لینے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ طاقت پہنچانے کے لیے آیا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تُو میری تلوار سے بچ جائے گا اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا علی شیرِ خدا نے فرمایا تو پھر ایسا کر جیسے گھوڑا خدا کے اندر آیا ہے ایسے ہی واپس چلا جا اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا اگر ایسے چلا گیا تو مکہ میں عورتیں مجھے جو ہے تانے دے کر کے مار دیں گی کہ پہادری کا دعویٰ تو بہت بڑا کرتا تھا اور مسلمانوں کے لشکر سے پیٹ پھیر کے بھاگ کے بھاگے آیا اس نے کہا کہ یہ بھی میں نہیں کر سکتا کہا تو پھر تیسرا سوال میرا وحی ہے پھر آ اور مجھ سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے بولا تُو ایسے نہیں مانے گا گھوڑے سے اترا گھوڑے کی تانگیں کار دی اس لیے تانگ کار دی گھوڑے کی تاکہ علی اب بھی دیکھ کر کر در جائیں اسے کیا پتا یہ شیرِ خدا ہے اسے کیا پتا کہ یہ شیرِ خدا ہیں جب آگے بڑھا تو بولا کرو حملہ علی شیرِ خدا نے فرمایا مسلمان کسی پہ پہلے حملہ نہیں کرتا ہے مسلمان کسی پہ پہلے حملہ نہیں کرتا ہے اس نے کہا کہ تو پھر سنبھلو علی شیرِ خدا نے اس نے جب تلوار اٹھائی تو اپنی ڈھال پر روکی جب ڈھال نکالی نا تو عمر ابنِ بودھ ہسنے لگا علی یہ تری پتلی سی ڈھال میری تلوار کیا روک پائے گی بڑی بڑی وزنی اور بھاری ڈھالوں کے میں نے دو دو ٹکڑے کر دیئے چٹان پر جب میری تلوار پڑتی ہے نا تو چٹان ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے علی شیرِ خدا نے فرمایا وہ تو وقت بتائے گا جب اس نے تلوار چلائی علی شیرِ خدا نے ڈھال پر روکی تو ڈھال کے دو ٹکڑے ہو گئے ہلکی سی خراش آگئی آپ کے چہرے پر اور آپ جانتے ہو جنگل کا شیر جب زخمی ہو جاتا ہے تو کتنا خطرناک ہوتا ہے اور جب خدا کا شیر زخمی ہوا ہوگا تو پھر کیا حال ہو رہا ہوگا علی شیرِ خدا نے جب اپنی تلوار اٹھائی کہا اب سنبھل وہ سوچ رہا تھا سر پہ لوہے کا خود ہے سینے پہ لوہے کی جاکت ہے یہ روک پہلے ڈھال روکے گی پھر خود روک لے گا زاکت روک لے گی لیکن اسے کیا پتا علی شیرِ خدا کی جب تلوار چمکی تو ڈھال کے دو ٹکڑے خود پر آئی خود کے دو ٹکڑے ہو گئے تلوار چیڑتی ہوئی ادھر اس کے سینے تک پہنچی ادھر علی کی تلوار اٹھی ادھر نبی کے ہاتھ اٹھ گئے دعا کے لیے نبی دعا کرتے ہیں مولا علی تیری مدد کے سہارے مہنے میدان میں بھیجا ہے مولا علی آج مکمل ایمان مکمل کفر سے لڑ رہا ہے مولا علی کو کامیابی اتا فرما دیں علی کو فتح نسرت اتا فرما دیں نبی کے دست مبارک دعا کے لیے اٹھے امام عشق و محبت پکار اٹھے اجابت کا سہرہ انعیت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعا محمد اجابت نے جھکر گلے سے لگایا بلی ناز سے جب دعا محمد ادھر نبی دعا کر رہے ہیں ادھر علی شیر خدا کی تلوار دھال کے دو ٹکڑے کرتی ہوئی خود کو کاٹتی ہوئی زرا کو کاٹتی ہوئی دو ٹکڑے کر دیتی ہیں ادھر اس کے دو ٹکڑے زمین پر پڑے تھے ادھر اللہ کا شیر نارے تقبیر بلند کر رہا تھا اللہ کا شیر نارے یہ ہے مولا علی شیر خدا یہ ہے ان کی بہادری یہ ہے مولا علی شیر خدا کی شجار یہ ہے مولا علی شیر خدا کی طاقت کون علی شیر خدا ہی وہ علی جنہیں پروردہ رسول کہا جاتا ہے وہ علی جن کو میدانِ بدر کا میدانِ خیبر کا میدانِ خندق کا شہ سوار کہا جاتا ہے ہاں ہاں وہی علی کہ رسول اللہ کی وہ شہزادی جن کے نکاح میں آئی ہی اسے مولا علی شیرِ خدا کہتے ہیں وہ حسنین کریمین جنہیں جنتی نوجوانوں کا سردار کہا جاتا ہے ان کے والد کو مولا علی شیرِ خدا کہا جاتا ہے علی اس کا نام ہے جو جنت بھی تقسیم کرے گا جو جہنم بھی بانٹے گا بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے ایک شاہد صاحب نے یہ شیر پڑھا تھا ہم نے کہا کہ یہ شیر ایسا شیر ہے ارے علی شیرِ خدا سے نہ تو جہنم میں جانے والا بچے گا نہ جنت میں جانے والا بچے گا نبی فرماتے ہیں علی تو جنت بھی باتے گا علی تو جہنم بھی باتے گا علی کی محبت اپنے دلوں میں بسالو کون علی شیرِ خدا ہے آؤ ذرا ام میں آپ کے سامنے بلے مختصر سے وقت میں چند باتیں بتا کہ اپنی جگہ بیٹھ رہا ہوں دیکھو کون مولا علی شیرِ خدا ہے علی شیرِ خدا کی میں بات کرنے لگا ہوں ہاں ہاں وہ مولا علی شیرِ خدا ہے جن کے لیے نبی فرماتے ہیں لوگ مختلف شاہخوں سے ہیں میں اور علی ایک شاہخ سے ہوں نبی فرماتے ہیں علی شیرِ خدا کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد مواخات مدینہ شریف میں قائم کیا سب ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تو علی شیرِ خدا اکیلے رہ گئے وہ رونے لگے نبی نے فرمایا علی روتا کیوں ہے کہاں آقا آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا نبی نے علی شیرِ خدا کو سینے سے لگا کے فرمایا علی یا علی انتہ اخی فی الدنیا والا آخرہ اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے کون مولا علی شیرِ خدا ہے وہ مولا علی شیرِ خدا نبی فرماتے ہیں میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے وہ مولا علی شیرِ خدا جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں انا دار الحکمتی و علی ان بابوہا میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے نبی فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے ایک بار مولا علی شیرِ خدا نے کہا کہ جو نبی سے ایک بار ملے گا وہ علی سے دو بار ملے گا بات نبی کی بارگاہ تک پہنچی صحابہ نے کہا آقا آج علی نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ جو نبی سے ایک بار ملے گا وہ علی سے دو بار ملے گا نبی نے علی کو بلایا فرمایا علی اس بات کا کیا مطلب ہے علی شہرِ خدا کہتے ہیں آقا آپ نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اب جس کو دروازہ آپ نے فرمایا ہے تو دروازے پہ آنے والا جب آئے گا تم ملاقات کرے گا اور جب باہر جائے گا تم ملاقات کرے گا اللہ اکبر وہ مولا علی شیرِ خدا ہیں کہاں کہاں میں آپ کو عدی کی شان بتاؤں علی شیرِ خدا کا مقام ذرا دیکھئے چند دن کے تھے جب نبی نے اپنی گود میں لے کے فرمایا آج سے علی میری صحبت میں رہے گا آج سے علی میری تربیت میں رہے گا بچپن سے لے کر کے جوانی تک جو نبی کے ساتھ میں رہے اسے مولا علی شیرِ خدا کہتے ہیں جو مکہ میں نبی کے ساتھ ہیں اسے مولا علی شیرِ خدا کہتے ہیں جو مدینے میں نبی کے ساتھ ہیں اسے مولا علی شیرِ خدا کہتے ہیں مدینے والے مصطفیٰ نے علی شیرِ خدا کو پہلا گسل دیا ہے جب علی پیدا ہوئے تو اپنی آنکھیں علی نے نہیں کھولی علی شیرِ خدا جب دنیا میں آئے تو آپ کی دونوں آنکھیں بند ہیں کسی نے کہا کہ بچہ تو بہت خوبصورت پیدا ہوا ہے ابو طالب کے گھر میں لیکن آنکھوں سے معذور لگ رہا ہی اس کی آنکھ خراب لگ رہی ہے جب اتنا کہا نبی کی بارگاہ تک جب یہ بات پہنچی آقا تشریف لاتے ہیں میرے نبی نے علی کو گود میں لیا نبی نے علی کو گسل دیا حرمایا آج علی کو پہلا گسل میں دے رہا ہوں کل علی آخری گسل مجھے دے گا جیسے ہی نبی نے گسل دیا اور نبی نے جب علی کا چہرہ اپنے چہرہِ انور کے سامنے کیا علی نے اپنی دونوں آنکھیں کھول دی جب علی جوان ہوتے ہیں کسی نے پوچھا اے علی جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم نے اپنی آنکھیں کیوں نہیں کھولی علی شہرِ خدا کہتے ہیں ارے علی کے دل کی خواہش یہ تھی علی کے دل کی تمنہ یہ تھی کہ جب علی اس دنیا میں جائیں تو آپ سب سے پہلے اپنے باپ کا چہرہ نہ دیکھیں اپنی ماں کا چہرہ نہ دیکھیں اپنے گھر والوں کا چہرہ نہ دیکھیں جب علی کی آنکھیں کھولیں تو اس کے سامنے اس کے باپ کا نہیں بلکہ رسولِ باپ کا چہرہ ہو اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی وہ ہے مولا علی شہرِ خدا بچپن سے لے کے جوانی تک نبی کے ساتھ نبی نے گودلے لیا تھا علی کو علی شہرِ خدا جب میرے آقا جنگِ بدر سے فارغ ہوئے تو میرے آقا اپنے گھرے لوں معاملات میں مشغول ہوئے سوچا لاؤ بیٹی فاطمہ کا نکاح کر دیا جائے یہی بات سنیے گا تقریر ختم ہونے جا رہے گا مدینے والے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی فاطمہ کے نکاح کے تعلق سے سوچا بڑے بڑے گھرانوں سے رشتے آئے حضرتِ فاطمہ کے نبی نے قبول نہیں کیے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عمر فاروقِ آزمائے ابو بکر صدیق آئے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا ایک روایت میں ہے نبی نے فرمایا میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں دونوں صحابی بڑے ذہین تھے گئے مولا علی شہرِ خدا کے پاس علی تم جاؤ نبی کی بارگاہ میں علی شہرِ خدا کی آنکھوں میں آسو آگئے کہتے ہیں چند دن کے تھے ہم جب نبی نے گود لیا تھا تب سے لے کر آج تک نبی کی کفالت میں ہم رہ رہے ہیں ہمارے پاس نہ تو رہنے کو مکان ہے دولت مکہ میں چھوڑ کے آگئے پروپٹی مکہ میں چھوڑ کے آگئے یہاں کس مو سے نبی سے جا کے کہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح ہمارے ساتھ کر دیں محبت دیکھیں صحابہ کی کہا علی تم جاؤ تو سہی جیسے ضرورت پڑے گی ہم تمہارے ساتھ ہیں آئے مولا علی شہرِ خدا اس وقت میرے آقا حضرت ام سلمہ کے مکان میں تھے جیسے ہی دروازے پر پہنچے دروازہ کھٹ کھٹایا تو ام سلمہ نے عرض کیا آقا اس وقت دروازے پر کون ہو سکتا ہے نبی نے فرمایا اس وقت دروازے پر وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے ام سلمہ کہتی ہے میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا لاؤ دیکھوں وہ کون خوش نصیب ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے جیسے دروازہ کھولا تو مولا علی شہرِ خدا آئے اندر سلام کیا نبی کو جواب دیا بیٹھ گئے شرم کی وجہ سے اپنے رشتے کے تعلق سے نہیں کہہ پائے نبی تو دلوں کے راست جانتے نبی نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا عرض کیا آقا اتنا کہا خاموش مولا علی شہرِ خدا سے نبی نے فرمایا فاطمہ کے نکاح کے تعلق سے آئے ہو عرض کیا ہاں یا رسول اللہ پہلا سوال کیا نبی نے محر ادا کرنے کے لئے کچھ ہے کتنا ضروری ہے محر حقیبی تو پوچھ سکتے تھے بارات کتنی آئے گی جوڑے کتنے آئیں گے زیبر کتنا لاؤ گئے ہیں سب سے پہلا سوال کیا نبی نے محر ادا کرنے کے لئے کچھ ہے آج ہمارے یہاں پر ہر رشتے ہوتے وقت ساری باتیں رکھ لی جاتی ہیں کہ جہیز میں گاری کونسی ملے گی قیش کتنا دوگے باراتی کتنے آئیں گے بارات کونسے حال میں ٹھہرائی جائے گی ناشتہ کہاں پر دیا جائے گا کونسے چوراہے پر ملے گا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے محر اسی پہ بات نہیں ہوتی گاؤں دے ہاتھوں میں تو محروں پہ لڑائی ہو جاتی ہے محر تیہ کرنے کا جو حق ہے نا شرعی اعتبار سے وہ لڑکی کے ولی کو ہے باپ زندہ ہے تو باپ تیہ کرے بھائی ہے باپ نہیں ہے بھائی ہے یا ماں ہے وہ تیہ کرے محر نہ اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ لڑکا نہ دینے کی نیت کر لے اور نہ اتنا کم ہو کہ لڑکا اس کو کھیل بنا دے بات بات پہ طلاق کی دھمکیاں دے تیرا محر کتنا ہے لے پکڑ اور نکل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے محر کتنا ضروری ہے یہ عورت کا حق ہے محر کی تین قسمیں ہیں ایک محر معجل جو اجلس سے بنا مطلب ترنت دینا ہے اگر محر معجل بند گیا تو مطلب ہے تب تک آپ اپنی بی بی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک وہ محر آپ ادا نہیں کر دیتے ایک ہے محر معجل اجل سے بنا مدت سے مطلب ایک سال کے بعد دے دوں گا یا ایک مہینے کے بعد دے دوں گا یا دس دن کے بعد جو دن مقرر ہو جائیں اس کو کہتے ہیں محر معجل ایک ہے غیر معجل جو زیادہ تر بارات میں بنتا ہے غیر معجل کا مطلب ہے جب ہو جائے گا تب دے دوں گا معاف پھر بھی نہیں خدا نہ خواستہ اگر عورت کا انتقال پہلے ہو گیا اور اس نے اپنا حق محر معاف نہیں کیا ہے تو وہ قیامت کے دن تم سے اپنا حق محر لے سکتی ہے اس لیے عورت کا جو حق ہے نا محر وہ فوراں ادا کر دینا چاہیے اور ایک طریقہ بتا کے جا رہا ہوں بہت اچھا نسخہ بارات میں زینل بھائی سونا تو لے کے جاتے ہی ہیں ہم دلہن کے لیے اچھا سونا ہم پہن بھی نہیں سکتے اس سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں وہ رہتا عورت ہی کے پاس ہیں کیا اچھا ہو محر جب باندھا جائے مثال کے طور پر ایک لاکھ محر بندہ تو آپ ایک لاکھ کا سونا جو بھی زیبر بنے مانگ پٹی ہو یا پھر رانی ہار ہو یا جو بھی ہو اتنے وزن کا اتنے پیسوں کا وہ اس کو دے کے آپ کہیے گا یہ میں نے محر میں دے دیا ہے اب اس کی مالک تو ہے چاہے بیچ یا کچھ بھی کر پہننا تو ویسے بھی ہم کو نہیں رہتا اسی کے پاس ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کا محر بھی ادا ہو جائے گا اور وہ پہنتی بھی رہے تو محر بہت ضروری ہے نبی نے فرمایا علی محر ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے عرض کیا تین چیزیں ہیں ایک زرہ ہے ایک تلوار ہے ایک سواری ہے فرمایا سواری تمہارے کام کی ہے تلوار تمہارے کام کی ہے ایسا کہہ رو زرہ بیچ دو جا کر کے بازار میں گئے جب مولا علی شیر خدا بازار میں پہنچے تو راستے میں ملاقات عثمان غنی سے ہو گئی محبت سے بولو سبحان اللہ بیسے کی امیری تو بہت لوگوں کے پاس ہوتی ہے دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے عثمان غنی نے فرمایا کہا جا رہے ہو علی کہا یہ زرہ بیچنے جا رہا ہوں فرمایا میرے ہاتھ بیچ دو چار سو اسی درہم نے وہ زرہ خرید لی جب چار سو اسی درہم دیے مولا علی شیر خدا کو چلنے لگے بولے علی بات تو سنو آج تمہاری قسمت کا کوئی جواب نہیں آج تمہاری شان کا کوئی جواب نہیں علی تم میں اس موقع پہ کون سا تحفہ کون سا گفت تم کو دوں ایسا کرو یہ زرہ میری طرف سے تحفے میں رکھ لو یہ تھی صحابہ کی آپس میں محبت